ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رزق کی فراوانی اور بہت کسرت عطا فرمائیں گے اللہ اسے ہر قسم کی رزق کی کمی سے محرومی سے بچا لے گا دیکھیں یہ جو رزق ہے یہ انسان کے عمل سے جڑا ہوا ہے چونکہ ذلحجہ کا ماہ مقدس بہت ہی مقدس ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے دنوں کی بھی قسم کھائی اور راتوں کی بھی قسم کھائی اور اس کی راتیں بھی برکت والی ہیں دن بھی برکت والے ہیں حدیث میں آتا ہے حضر قارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذلحجہ کی رات میں عبادت کرتا ہے چاہے دو نفل ہی کیوں نہ پڑھ لے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے یا دو رقت ہی کیوں نہ پڑھ لے رات کو اور ایک رات کی عبادت لیلت القدر کے برابر ہے اور حدیث میں آتا ہے جو دن کو دس دنوں یہ نو دنوں میں ذلحجہ کے پہلے نو دنوں میں کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے اللہ اسے ایک سال کے گناہ ماہ فرماتا ہے اور آپ دیکھئے دن کی عبادت اور رات کی عبادت کیسے اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں رکھ دی تو اس ذلحجہ کے اندر اگر یکم طریق کو آپ ایک مختصر عمل کر لیں گے اللہ آپ کے مال میں وسعتیں فرما دے گا اللہ آپ کے رزق میں وسعتیں فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ پہ مال و دولت کی کسرت فرما دیں گے آپ کو محتاجی سے اللہ بچا لے گا چونکہ مال و دولت جو ہے یہ ہر انسان کو مقدر سے ملتی ہے لیکن جب انسان اللہ سے طلب کرتا ہے رزق حلال مانگتا ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی وسعت بھی فرماتے ہیں مال کی کسرت بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کو رزق حسنہ یعنی حلال رزق طیب رزق عطا فرماتے ہیں تو یہ یقم ذلحج جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اسے ضائع نہیں کرنا آپ نے اس میں ایک مختصر عمل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر مرد عورت بچہ بورا یہ سورہ پڑھ سکتا ہے اور یہ مختصر عمل کر سکتا ہے وہ سورہ ہے سورہ اخلاص اگر آپ نے ذلحجہ کی یقم تاریک کو دن یا رات کسی بھی پہر کسی بھی لمحے آپ نے یقصوی کے ساتھ بیٹھ کر اور سورہ اخلاص کو یعنی قل ہو اللہ احد اللہ الصامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد آپ نے سورہ اخلاص کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا اور دعا گی اور دو رکعت تحجد کے بھی رات کو پڑھ لیں پھر یہ پڑھ لیں یا دن کو پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے آپ رات کو پڑھیں تو دو تحجد کے ساتھ پڑھ لیں دن کو پڑھیں تو ویسے صلات حاجت پڑھ لیں اس کے بعد دعا کریں اللہ آپ کو پورا سال رزق وسیع دے گا مال کی وساعت کرے گا اللہ آپ پہ تنگی مال کی نہیں ہونے دے گا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين